الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین اکرام جسرنا القرآن میں ہم کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.210 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 210 اور تھی میں سورے بقرآت نمبر 195 ٹاپکس کورٹ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ امپورڈنٹ پوائنٹس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوبِ عَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں وَأَنفِقُوا روٹ ورڈ نون فاقعف سے معنی اور قرچ کرو وَأَنفِقُوا فِي فَا يَا سَمَانِ مِنْ وَأَنفِقُوا فِي فَا يَا سَمَانِ تَرْفِ انٹو اَتْتَحْلُكَ حَا لَامْ قَابْ سَمَانِ حَلَاكَتْ دِسْرَكْشن وَأَحْسِنُوا حَا سِن نون سے معنی اور نیکی کرو اَنْدُو بُوڈ اِنَّا الیف نون نون سے معنی بے شک انڈیڈ اللہ حَا لَامْ حَا سَمَانِ اللَّه اللہ يُحِبُّ حَا بَا بَا سے معنی دوست رکھتا ہے لَوَس الْمُحْسِنِين حَا سِن نون سے معنی نیکی کرنے والے the good doers فریس بے فریس ٹرانسلیشن اُردو میں دیکھیں وَأَمْ تِقُوا اور خرچ کرو فی سَبِلِ اللَّهِ اللَّهَ کی رَحْمَ وَلَا تُلْقُوا بِي عَيْدِيكُم اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اِلَتْ تَحْلُو کر دی حلاقت میں وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کمپلٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اور خرچ کرو اللہ کی رحمے اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں حلاقت میں اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے فریس بے فریس ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں وَأَنفِقُوا اور استند فِي صَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ complete translation دیکھیں and spend in the way of Allah and do not throw yourself with your hands into the destruction and do good indeed Allah loves those who do good تفسیر آیت دیکھیں مشرقین اور کفار کے ساتھ جنگ اور راہِ خدا میں جہاد کا ایک حصہ مالی تعاون ہے یعنی جنگ لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے صرف جان ہی کافی نہیں بلکہ جان کے ساتھ ساتھ مال بھی راہِ خدا میں دینا ہوگا مالی تعاون یعنی financial assistance یہاں اس آیت میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کہ مسلمان حق پر ہیں اور رب کی نصرت ان کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس عالم میں ازباب کا نظام کار فرما ہے اس لئے جنگ میں کامیابی کے لیے عام ازباب کو بھی احمیت دینا ہوگا یعنی بے شک مسلمان اگر حق پر ہوں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہیتی ہے لیکن چونکہ اس دنیا میں کام ازباب کے تحت آگے بڑھتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق لہٰذا جنگ کے لیے بھی ازباب کا ہونا ضروری ہے ازباب کو بھی احمیت ہمیں دینا ہوگا اگر ازباب کو بلکل بھی احمیت نہ دی گئی ہو تو یہ اپنے ہاتھوں حلاقت میں پڑھنے کے مترادف ہوگا یعنی بغیر ازباب کو احمیت دیے اگر جنگ شروع کر دیں تو یہ این ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلاقت میں مبتلا کر لیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہی نیکی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انفیقو اللہ کے راہ میں قرچ کرو تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہم عمل کریں تب ہی ہمارا عمل نیکی کہلائے گا جنگ کے موقع پر جنگ کرنا خرچ کی جگہ مال کو خرچ کرنا اور اپنے آپ کو حلاقہ سے بچانا ہی نیکی ہے یعنی جہاں جان کی ضرورت ہو وہاں جان دیں جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں مال دیں اللہ کے جیسے جب احکامات ہوں اس کے مطابق عمل کریں یہی نیکی ہے انفاق کو وہی اہمیت حاصل ہے جو زندگی کو ہے اور انفاق سے قوم زندہ رہتی ہے یعنی جب تک ظلم کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت رہے گی اور تب ہی قوم زندہ رہے گی ادروائز لوگ ظلم کر کے قوموں کو مٹا دیں گے ظلم کے خلاف ہمیں ہمیشہ ٹھہرنا ہوگا اور ظلم کے خلاف ہم کو طاحت بن کر مخابلہ کرنا ہوگا اور طاحت جان کے ساتھ ساتھ مال سے بھی حاصل ہوتی ہے انفاقی کے ذریعے قوم کی رگوں میں زندگی کی رمک باغی رہتی ہے یعنی ہم اللہ کی رحمے خرچ کریں تب ہی قوم زندہ رہتی ہے تب ہی قوم میں زندگی کی رمک باغی رہتی ہے ایک حدیث دیکھیں اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک نے خسطن دنیا کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلے رانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گز گیا تو بات لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ اپنے ہاتھ اور اپنی جان کو حلاتت میں ڈال رہا ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ ہم نے یہ سن کر فرمایا اس آیت کا صحیح مطلب ہم جانتے ہیں جنہوں یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے انہیں ایک مطلبہ ایک خسطن دنیا کی جنگ میں آئیت انہیں کانسٹینٹ نوپل میں کوئی جنگ ہو رہی تھی مہاجرین میں سے ایک شخص نے حمد کے ساتھ دشمنوں کی صف میں مداخلت کی دشمنوں کی صف میں گز گیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال رہا ہے تب حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا صحیح مطلب ہم جانتے ہیں یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے آپ کی مدد پر پلے رہے یہاں تک کہ اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب آگئے تو ہم انساریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپ اس سے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشروع فرمایا ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے آپ کی ہمرکابی میں جہاد کرتے رہے اب بحمد اللہ اسلام پھیلیا مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا لڑائی ختم ہو گئی ان دنوں میں نہ ہم نے اپنے اولاد کی خبرگیری کی نہ مال کی دیکھ بال کی نہ کھیتوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں اس پر یہ آیت نازل بھی پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیوپار تجارت میں مشغول ہو جانا یہ اپنے ہاتھوں اپنے تئین حلاق کرنا ہے یعنی اگر مسلمان جہاد چھوڑ دیں حق کے لئے لڑنا چھوڑ دیں اور اپنے بال بچوں میں مصروف ہو جائیں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں اور اپنے فرائض کو بھول جائیں تو پھر دشمن اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی ایک مسلمان کی نہیں بلکہ ساری مسلمان خوم خطرے میں پڑ جائے گی حضرت مزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آیت اللہ کے راہ میں خرش کر دیں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرش کریں جہاد کے لئے خرش کرنا تئی مخاصد میں سے ایک مقصد ہے اور گزرگوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ خستون بنیا کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار حضرت عبا بن عامر تھے اور شامیوں کے سردار یزید بن فضالہ بن عبید تھے حضرت براہ بن عازیب اس نے پوچھا کہ اگر میں اکیلہ تنہا دشمن کے سب میں گز جاؤں اور وہاں گر جاؤں اور ختل کر دیا جاؤں تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو آپ ہی حالات کرنے والا بنوں گا آپ نے جواب دیا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَقَوْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَهُ وَحَرِزِ الْمُؤْمِنِينَ پس آپ اللہ کے راہ میں ختال کیجئے آپ کو بجز آپ کے ذاتی فیل کے کوئی حکم نہیں اور مسلمانوں کو ترغیب دیجئے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم براہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں جان اور مال اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہیں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی زور جنگ کو روک دیں ان کو کمزور کر دیں ان کی طاحت کم کر دیں اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر خادر ہے کہ کفار اور مشرقین کی طاحت کو توڑ دیں یا انہیں مٹا دیں یہاں تو اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ترمیتی کے ایک اور روایت میں تنی زیادتی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا یہ اپنے ہاتھوں اپنے تئی حلاق کرنا ہے یعنی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاق کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ کسیر میں مقتلع کر رہا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کر رہا ہے ابن عبیر حاتم میں ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور عزد شنوح کے خدیلے کا ایک آدمی جراد کر کے دشمنوں میں گھوز گیا ان کی صفحے چیر تاپھار تا اندر چلا گیا لوگوں نے اسے برا جانا اور حضرت عمرو بن آس کے پاس یہ شکایت کی چنانچہ حضرت عمرو نے انہیں بلا لیا اور فرمایا قرآن میں ہے اپنے جانوں کو حلاقت میں نہ ڈالو یعنی ایسا کوئی اسٹیپ لینا نہیں ہے کہ ہمارے ٹیپی اخینی ہو جائے اور وہ بھی فروٹ لیس ہو کوئی مقصد حاصل نہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا اپنی جان کو بربادی میں ڈالنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرش نہ کرنا حلاقت میں پڑنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ کی راہ میں مال خرش کرنے سے ہاتھ روک لینا اپنے آپ کو حلاقت میں ڈالنا ہے حضرت زہاد بن ابو جبیرہ فرماتے ہیں کہ انسار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرش کرتے رہتے تھے لیکن ایک سال خیص سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرش روک لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی حضرت امام حسن بسری فرماتے ہیں اس سے مراد بخل کرنا ہے یعنی کئی مفسرین کا یہی خوال ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرش کرنے سے ہاتھ روک لینا دراصل حلاقت میں اپنے آپ کو دالنا ہے تحلقہ سے مراد یعنی حلاقت سے مراد تحلق عذابی بیان کیا گیا ہے انہیں بندوں کے گناہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ بھی مانے یہ لفظ رکھتا ہے یعنی حلاقت میں دالنا وہ بھی مانے رکھتا ہے قرتبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خش نہیں لے جاتے تھے اب یا تو بھوکوں ملیں یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اس کی راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں حلاقت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاسے یا پیلے چل چل کر مر جاؤ یعنی اللہ کی راہ میں جب ہم جسمانی جہاد کرتے ہیں تو ہم کو ساتھ میں مالی جہاد بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے یعنی جن کے پاس مال و دولت ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو یعنی تم خرچ کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو یہ دراصل خود تمہاری حلاقت ہے یعنی خرچ نہ کرنا تمہاری حلاقت ہے پس احسان آلہ درجہ کی اطاعت ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل اللہ کی اطاعت ہی نہیں بلکہ آلہ درجہ کی اطاعت ہے اللہ کی آلہ درجہ کی فرمابرداری ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے اور ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اہم رکار دیکھیں اس تفسیر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا اپنے آپ کو اور اپنی ساری قوم کو حلاقت میں ڈالنے کے برابر ہے ظاہری اور مادی اسباب یعنی میٹیریلسٹک ریکوائرمنٹس کو اہمیت نہ دینا جنگ میں شکست اور حلاقت کا باز ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد صرف جہاد کی سبیل اللہ نہیں بلکہ اپنے خاندان اور اپنے سماج کے کمزور طبقوں کی مالی امداد کرنا بھی اس میں شامل ہے اللہ کی رضا کی خاطر انفاق ایک نیکی ہے یعنی اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ایک نیکی ہے احسان ہے اور ایسی نیکی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین